السلام علیکم بوائیز ویلکم بیک ٹو برینڈ نیو ویڈیو آف جی ٹی ای فائیب تو بھائی آج کا اپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں یار سب سے پہلے تو بھائی تم لوگوں کو یہ بات بتا دوں کہ آپ کے بھائی کی طبیعت جو ہے نا وہ کافی زیادہ خراب ہے تو یار اس کے لیے دعا کرنا کہ آپ کے بھائی کی طبیعت جو ہے نا وہ جلدی جلدی ٹھیک ہو جے کیونکہ ابھی اس ٹائم بھی مجھے جو ہے نا اچھا بھلا جو ہے نا بخار ہے اور لیکن میں ویڈیو ضرور بنا رہا ہوں کیونکہ آج کی ویڈیو شاید اتنی لمبی نہیں ہوگی بیس پچیس منٹ کی تو ہوگی کیونکہ یار بوائیز تھوڑی سی طبیعت بہت خراب ہے پیچھے دو تین دن سے یار طبیعت بہت خراب ہے تو اس لیے جو ہے نا میں نے ویڈیوز دو دن پہلے بنا کے رکھی ہوئی تھی جو میں نے اپلوڈ کر دی تھی ٹھیک ہے اندر میں نے گیپ نہیں ڈالا کہ بھائی ایک دن کا بھی گیپ آئے باقی سپورٹ کے لیے یار تھینکیو سو مچ اسی طرح سپورٹ کرتے رو تھینکیو سو مچ ایوریون بھائی تکی آرمی کا ایک ایک بندے کا ٹھیک ہے ایک ایک بندے کا تھینکیو سو مچ تم لوگ اتنے پیارے کومنٹ کرتے ہو میں ایک ایک بندے کا کومنٹ پڑھتا ہوں اچھا تو بوائیز آج جو ہے نا تمہیں پتہ ہے کہ آج جو ہے وہ ہے ٹیوز ڈے ہے کی وینس ڈے ہے ہاں آج وینس ڈے نہیں ہے ہاں آج وینس ڈے ہے تو بوائیز وینس ڈے ہے اور آج جو ہے نا وہ چھٹی ہے سارے مزدوروں کی میں نے چھٹی کروا دی تھی یہ چیک کرو بوائیز جو پلوٹ لیا تھا نا میں نے اس کے اوپر میں نے کنسٹرکشن کروا دی ہے تھوڑی بہت یہ دیکھو اب تم لوگ کو تھوڑا بہت سمجھ آ جائے گا میں تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں یہ انٹرس ہے جی ٹھیک ہے بوائیز اور یہاں پہ جو ہے نا میں کوشش کروں گا یہ چیک کرو یہ والا یہاں پہ جو ہے نا یہ سیڑھی ہے یہاں پہ چھوٹا گیٹ آئے گا یہاں پہ آئے گا بڑا گیٹ ٹھیک ہے اور یہ سارا گراج ہوگا یہاں سے اندر ٹی وی لاؤنج کی انٹرس سٹارٹ ہوگی بوائیز یہاں سے ٹھیک ہے یہاں سے اندر ٹی وی لاؤنج کی انٹرس وغیرہ سٹارٹ ہوگی اور یہ والا جو ایڈیا ہے نا سارا یہ والا یہاں پہ بوائز میں کوشش کروں گا کہ ہم گراسی پلاؤٹ بنائیں ٹھیک ہے جیسے پاکستانی گھروں میں ہوتا ہے یہ کھمبا جڑا ہے نا پٹا دینا سی یہ کھمبا جو ہے نا یہ انشاءاللہ یہ توڑ دیں گے سادیک جی ضرور کم کریں سارا آپ کی طبیعت خراب ہے مائیکل سارا ذرا ریسٹ کریں سارا ہاں ہاں یار بس انشاءاللہ ریسٹ ہی کرتے ہیں چلا یار اچھا بوائز دوسرا بات یہ کہ ہمارے ایک جو بڑے پیارا میرا ایک سبسکرائبر ہے میرا بھائی ہے اس نے کومنٹ کیا تھا کہ تکی بھائی آپ جو ہے نا یہ لینڈ کروزر سیل نہیں کرو کیونکہ یہ مجھے بہت پسند ہے آپ لینڈ کروزر سیل نہیں کرو تو بوائز میں نے یہ سوچ ہے کہ میں لینڈ کروزر سیل نہیں کروں گا ٹھیک ہے لیکن بوائز اس کا پٹرول افورڈ نہیں ہوتا ٹھیک ہے باقی یہ کہ بوائز یہ دیکھو اس طرح جو ہے نا بوائز یہ مطلب فل جو ہے نا ایسے یہ ریڈ چڑھ کے اور یہ ایسے یہاں پہ گاڑیاں ہماری کھڑی ہوا کریں گی ٹھیک ہے نئے گھر کی اور ہو سکتا ہے کہ اگر تو مجھے یہ گھر کا پروفٹ اچھا ملا تو میں اس کو سیل بھی کر دوں گا اگر مجھے اس گھر کا پروفٹ اچھا نہ ملا تو بوائز میں سیل نہیں کروں گا پھر میں خود رکھ لوں گا کیونکہ اب جو ہے نا ہم خود پروپٹی ڈیلر ہیں باقی آج ہوا اتنی زیادہ تیز چال رہی ہے تم لوگ سامنے دیکھ سکتے ہو بہت ہوا چال رہی ہے سادق وہ شوپ کا کیا بن ہے ہاں بوائز تم لوگوں کو ایک اور بات بتا دوں کہ ہماری جو شوپ تھی پروپٹی ڈیلر کی میری جو شوپ تھی وہ بھی اوپن ہو چکی ہے مطلب وہ بھی میں نے تھوڑی سی بنوا لیے دیکھ لو طبیعت خراب میں بھی نا موٹیویشن اگر تم لوگ لینا چاہتے ہو تو یہ سب میں تم لوگ اس لیے بتاتا ہوں کہ بھئی تم لوگ اس چیز سے موٹیویٹ ہو سکو کہ آج اگر ہم جو ہے نا وہ اتنی اچھی جلدی گروہ کر رہے ہیں اور آج اگر جو ہے نا آپ کا بھائی تکی بھائی جو ہے وہ اتنا اچھا گروہ کر رہے ہیں ٹک ٹو ہر جگہ پہ جو ہے نا تو اس کا ریزن یہی ہے کہ بھائی اپنے کام سے سیریس رہنا ٹھیک ہے میں چاہوں تو میں ابھی چھٹی کر سکتا تھا میں کہوں یار نئی طبیعت خراب ہے میں دو دن بعد ویڈیو ڈال دوں گا تین دن بعد ویڈیو ڈال دوں گا لیکن نہیں مجھے پتہ ہے یہ میری ذمہ داری ہے میری پبلک میرا انتظار کر رہی ہے میری آرمی جو ہے وہ میرا انتظار کر رہی ہے تکی آرمی کا ایک ایک لڑکا انتظار کر رہا ہے تو میں نے ویڈیو ضرور ڈال لی ہے ٹھیک ہے باقی یہ ہے کہ اب میں تم لوگوں کو دکھاتا ہوں شاپ ابھی شاپ کے جو ہے نا بوائز پروپر شاپ بھی جو ہے نا وہ پروپر شاپ نہیں بنی ٹھیک ہے شاپ بھی ابھی تھوڑی سی بنی ہے لیکن میں تم لوگوں کو دکھاتا ضرور ابے جیمی یہ ادھر کیا کر رہے ہیں دکھاتا ہوں ہلکی سی شاپ کی جھلک ٹھیک ہے کہ ہماری یہ چیک کرو یہاں سے انٹرس ہے بوائز مطلب یہاں سے گاڑیاں آئیں گی اور یہاں پہ ہلکی سی کھڑی ہوں گی ٹھیک ہے یہ چیک کرو ٹھیک ہے اور یہ ہے ہمارا نیا پروپٹی کا آفیس ٹھیک ہے مائیکل کا جو ہے نا وہ پروپٹی ڈیلر کا آفیس ٹھیک ہے نیچے جو ہے نا میں نے یہ لگوا دی ہے ہلکی سی ٹائل شائل اور ابھی انٹرس ہے ابھی یہاں پہ تم لوگوں کو یہ بتا دوں کہ بوائز بہت سارا کام باقی ہے مطلب یہ انٹرس جگہ ہے یہاں پہ بیٹھ کے مطلب جو لوگ پلوڈ خریدنے آئیں گے گھر خریدنے آئیں گے ان سے ظاہر ہے گپ شپ تو ہوگی نا تو یہ ان کے بیٹھنے کا ایریا ہے سارا ٹھیک ہے بوائز اور یہاں پہ جو ہے نا ہمارا ریسیپشنل سٹیڈیا بنے گا یہاں پہ جو ہے نا ہم کسی کو بٹھائیں گے جو بھائی ڈیل کرے گا سب کو یہ ٹی وی کی ملٹی میڈیا اور یہ دیکھو بوس کے نام کا یہ آفیس ہے ٹھیک ہے یہ والا جو ایریا ہے نا بوائز یہ دیوار ابھی بنی ہے ابھی تھوڑا سا کام رہتا ہے یہاں پہ ہماری ساری بیٹھے گی ٹیم جو میں نے تم لوگوں سے وعدہ کیا تھا نا کہ بوائز میں اپنے سبسکرائبر میں سے چار پانچ لڑکے اٹھاؤں گا جو میرے پروپٹی ڈیلر کے آفیس میں جو ہے نا جوب کریں گے تو یہ ان کے لیے ساری جگہ بنے گی ٹھیک ہے ان کو آفیس بنا کے دیں گے اور یہ ہے آپ کے بھائی کا آفیس ٹھیک ہے ابھی یہ بھی انکمپلیٹ ہے دروازہ جو ہے نا وہ بھی لگا ہوا ہے کھلے گا نہیں ابھی دروازے میں کام شام ہو نا اس لیے میں کھول نہیں رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ دیکھو مطلب یہاں سے شیشے سے بھی اندر نظر آتا ہے سارا یہ آپ کے بھائی کا آفیس ہے ٹھیک ہے اور یہ سارا حساب کتاب ہے یہ ہے بوائز ہمارا نیا پروپٹی ڈیلر کا آفیس ٹھیک ہے تو ابھی فی الحال کے لیے تو بوائز یہی حالات چل رہے ہیں اور سادک جی بابا حکم کرے مائیکل سر سادک میں نے تجھے بولا تھا کہ یار ادھر آ یار ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا طبیعت خراب ہے سر میں نے آپ کو بولا ہے بابا آپ میری بات نہیں مان رہے ہیں سر آپ پیچھے بیٹھیں میں گاڑی چلاتا ہوں ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں سر ہاں ہاں یار بلکل کیونکہ آپ ڈاکٹر کے پاس جانے کے علاوہ نہ حال نہیں ہے آجی سر بلکل میں بھی یہی کہہ رہا ہوں سر ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے سمجھیں سر اس بات کو ہاں ہاں چلو ٹھیک ہے چلو بوائز ابھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جا کے پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا حالات ہیں ڈاکٹر صاحب کیا چل چلا یار گاڑی جی سر سوری 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 سر بیٹھیں سرائیں بیٹھیں سر چلی یار صادق نکال گاڑی یار بوائز طبیعت جو ہے نا وہ کافی زیادہ خراب ہے فلو بہت زیادہ ہے گلہ بہت زیادہ خراب ہے تمہیں پتہ ہے یار کہ بس آج کل موسم بھی ایسا ہے تو بھائی تم سب بھی خیال کرو ٹھیک ہے احتیاط کرو زیادہ ٹھنڈا مطلب چیزیں جو ہے نا ان سے پرہیز کرو سادق آرام آرام سے چلائیں یار سر بے فکر ہو جی یار میں دراصل نا اسی لئے خود گاڑی چلاتا ہوں کہ سادق ایک تو تو گاڑی مندہ بہت ہے اب دیکھ تو یک دم ایک سو چالیس ایک سو پچاس پہ جا رہا ہے سر وہ پھر آپ کو پتہ ہے سر وی ایٹ ہے سر وی ایٹ کو آہستہ چلانے کا کیا مزا ہے لیکن آہستہ چلانا تو میرے بانی کر اگے حالات ہیں انہیں خرچے انہیں زیادہ نے تو ان گڑی ٹھوک دیں گا نہیں نہیں سر بے فکر ہو جائیں سر ڈاکٹر کے پاس ہی جانا ہے نا کون سے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے یار ابھی دیکھ لے کوئی نزدیک جو کلینک ہے ہوسپیٹل ہے وہاں پہ چلتے ہیں جی سر جو آپ کا حکم سر صرف پانچ منٹ سر پہنچ رہے ہیں آہاں پہنچو چالو بوائز اچھا فی الحال تو یہ سین تھا آج کی ویڈیو میں یہ ایک اپ ڈیٹ تھی دوسری اپ ڈیٹ یہ تھی کہ زرہ بوائز تم لوگ جو ہے نا وہ کومنٹ سیکشن کی طرف دھیان دو اور زرہ سبسکرائبرز کی طرف بھی دھیان دو زرہ ویڈیو نو شیئر شور کرو جلدی جلدی جو ہے نا وہ سکس کے کمپلیٹ کرواؤ میں تم لوگ کو بتا رہا ہوں کہ اچھا سن لو ایک اور بات آج ہے وینس ڈی اگر تم لوگ سنڈے سے پہلے پہلے ہمارے صرف فائی ہنڈرڈ سبسکرائبر رہ گئے ہیں اگر تم لوگ سنڈے سے پہلے پہلے سکس کے کروا دیتے ہو تو بھائی انشاءاللہ سنڈے سے ہماری منڈی سیریز سٹارٹ ہو جائے گی صحیح ہے یہ میرا تم لوگوں سے وعد ہے اور دن میں دو ویڈیوز آئیں گی یہ بھی پرامس ہو گیا ٹھیک ہے تو جلدی جلدی سکس کے کمپلیٹ کرواؤ تو مائیکل صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا مسئلہ بن رہا ہے سر مجھے نہ مسئلہ یہ بن رہا ہے کہ ایک تو میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے آہ میں سمجھ رہا ہوں جی میں سمجھ رہا ہوں لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کیا فیل کیا ہو رہا ہے سر مجھے سب سے پہلے یہ فیل ہو رہا ہے کہ بخار بہت فیل ہو رہا ہے اور گلے میں بہت درد ہے گلہ بہت خراب ہے جسم میں بہت تھکاوٹ وغیرہ ہے سر سر یہ ریزن ہے موسم کی وجہ سے طبیعت آپ کی خراب ہو رہی ہے میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات کو جی سر بلکل مطلب نہ سر جسم میں درد بہت زیادہ تھکاوٹ ٹانگوں میں درد اور بلکل کام بھی نہیں ہو رہا سر تو اس وجہ سے سر مجھے کوئی اچھی دوائی وغیرہ مائیکل صاحب دوائی تو نہیں آپ کوئی انجیکشن لگے گا تھک ہے انشاءاللہ اس سے انجیکشن سے آپ بہتر ہو جائیں گے امید پوری ہے انشاءاللہ سر کوئی دوائی وغیرہ نہیں ہو سکتی اگر کوئی دوائی مناسب ہو جائے سر انجیکشن ذرا پسند نہیں ہے نہیں نہیں دیکھیں آپ کوئی انجیکشن ہی لگے گا اور انٹی بائیوٹک لگ جائے گا ٹھیک ہے اس سے یہ ہوگا کہ مائیکل صاحب آپ کی جو ہے نا وہ طبیعت ٹھیک ہو جائے گی دیکھیں آگے اگر آپ اس کو بڑھاتے جائیں گے تو یہ بڑھ جائے گا ٹھیک ہے نا جی جی سر بلکل دراصل میرا یوٹیوب کا کام وغیرہ بھی ہے سر پروپٹی کا بھی ہے تو میں ویڈیوز روڈز ڈالنی ہوتی ہے نا تو سر اس وجہ سے ذرا ہاں 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 میں بالکل سمجھ گیا شفیق ایسا کرو دو ان کو دے دو یہ والی پولٹوس دے دو دو شلوشلہ والا والا شلوشلہ ہاں ان کو یہ میڈیسن دے دو اور انشاءاللہ انچوں ایک انجیکشن لگا دو ٹھیک ہے سر انجیکشن ضروری ہے آہ جی جی مائیکل صاحب انجیکشن تو بلکل ضروری ہے نا انجیکشن کے بغیر تو گزارہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا آپ کل دوبارہ چیک کروالی جائے گا تو انشاءاللہ کل تک آپ کو آرام آجے گا آپ ٹینشن نہیں لیں ٹھیک ہے مائیکل صاحب چلے ٹھیک ہے سر بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم تو آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں انجیکشن لگایا یار بوائیس قسم سے جو ہے نا دھوئی لال ہو گئی ہے یار میری سچ بتاؤں تم لوگ کو تو بوائیس انجیکشن بغیرہ تو لگ چک ہے مجھے ٹھیک ہے یہیں پہ بیٹھتا ہوں صادق کو کال کرتا ہوں صادق کو میں نے بھیجا تھا میں نے کہا کوئی فروٹس وغیرہ لیا یار جا کے ہیلو صادق کدھر ہے بابا میں فروٹ لے رہا ہوں بس پانچ منٹ میں آ رہا ہوں چل آجا جلدی میں یہیں ڈاکٹر صاحب کے کلینک کے باہر بیٹھا ہوں ٹھیک ہے سر بس آیا دس منٹ پہ چلو تو بوائیس ٹھیک ہے آج کا اپیسوڈ اتنا ہی تھا باقی یہ ہے کہ بوائیس انشاءاللہ کل کا اپیسوڈ جو ہے نا وہ لمبا ہوگا پوری امید ہے مجھے اور اپنا خیال رکھنا دعا کرنا بھائی کے لیے کہ جلدی جلدی صحت اور دنگوستی ہو صحت ہوگی تو جلدی ویڈیوز بنائیں گے باقی اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا ٹھیک ہے کل ملتے ہیں ترجمة نانسي قنقر موسیقا موسیقا